ناظرین سندھ کے مختلف شہروں کی طرح پورا ملک سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گیا ہے ملک بھر میں ریلیاں اور جگہ جگہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے دیکھی ہمارے نمائندگان کی مختلف علاقوں سے یہ خصوصی کورج ملک بھر میں رنگ گیا ہے منا رہی ہے اور اس کے اندر ایم ایم فائب کا ایک بہت ہی مصوت کردار ہے جو سندھ کی کلچر کو سندھ کی تعذیب کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے ہے تو آج کے دن کے حوالے سے ایک ہی بے کام ہے کہ سندھ اور سندھی لوگوں کے لیے تعلیم کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے بچے منا رہے ہیں ہم اس کو تین کے دور پر منا رہے ہیں کیونکہ یہ چھکا بہت ہید ہے ہم لوگ پرسکا پہنکے اپنی لوگ پہنکے اپنا آج کے پہنکے اپنے کواری لے کے جلتے ہیں وہ سارا دن کچھ گزارتے ہیں سندھ میں رہتے ہیں ان سے بھی وہ محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک کلچر ہے جس میں ہمارے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ گھروں میں تیار کی جاتی ہیں اور بچے جو ہے وہ خوص رکھ جو لباس ہے سندھی ٹوپی روزرک پہنکے وہ بھی مختلف ریلیوں میں شریک ہوتے ہیں سندھ برک کی طرح ڈیر کی میں بھی یومیں کلچر ڈے کے حوالے سے ایم ایم فائی نیوز کی جانب سے تعلیم پر آئے ہو سندھ سوارے ہو کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پہلے اردو میڈیا ہمارے سندھ کلچر ڈے کو یہ جو ہے بلکل اہمیت نہیں دیتی تھی اور کوریج بلکل نہیں کرتی تھی لیکن الحمدللہ اس مرتبہ ایم ایم فائی اور کافی نیوز اردو نیوز والے ان کا میں شکر گزاروں کی ہمارے پروگرام ہمارے اس دن کا جو ہے وہ کوریج کر رہے ہیں ایم ایم فائی کا میں شکر گزاروں کے ساتھ میں یہ میسیج ہمارا جو عنوان ہے تعلیم بچاؤ اور سندھ سوارو تعلیم ہوگی تو سندھ سواریں گے ساری سندھ کو میری طرف سے مبارک ہو بھٹائی کی دھرتی والے اپنا ثقافتی دن منا رہے ہیں آج عید کا دن ہے کیونکہ جو قومیں بھی اپنی ثقافت بلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مر جاتی ہیں آج کے دن علیمی میدان میں بھی آگے بڑھ کر اپنا سندھ سوارے بلکل آپ نے کلچرٹے کے حوالے سے ریلی میں شریک لوگوں کے باتیں سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کا دن ہمیں عید سے زیادہ خوشی کا منا رہے ہیں اور انہوں نے ایم ایم فائی نیوز کی جو کوشش ہے تعلیم پرائے ہو سندھ سوارے بہوالے سے ان کی جو انہوں نے سارا تھے انہوں کا یہ کہنا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ قوموں کی زیور ہوتے ہیں اور تعلیم کے ساتھ ہی قومیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں کیمریا ٹیم کے ساتھ غلام رسول پیار ایم ایم فائی نیوز دیر سندھی کلچرٹے کے حساب سے آج خوشی کا میٹا ہے سامنہ لگا ہوا ہے اور سارے ہمارے سندھی بھائی اور دولتپور کے شہری کلچرٹے کے حساب سے بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں دوستو جو سان جو پنجھے چسپر ایتہ جو دیار ہوئے اسی سندھی سب انہ کے ایتے جہاں ملائن دائیوں آئی ماں انہیں پلیٹ باہ میں سے زرے سب انہیں سندھی مبارک باتوں پہشکایاں ملائن دائیوں بچہ نندہ بچہ تمام خوشی ہے تمام سندھی جو تمام خوشی ہے ملائن دائیوں بچے اور بڑے جو ہے وہ سب اجرک اور ٹوپی جو ہے وہ فین کر ایک دن ملا رہے ہیں اور بڑا خوشی کا ادار کر رہے ہیں چاہے وہ کار ہو یا گاڑیوں وہ اپنی سب اجرک سجائی بھی ہے اور آج جو ہے اسی حوالے سے مہدر ٹوپ پر موجود ہیں اور کافی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دو سو زندے کے ساتھ جو ہے وہ سکافت کا جن بنا رہے ہیں بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ آج کے دن ہم سارے سندھ مطلب جو صرف سندھی نہیں جو بھی جتنے بھی یہاں پہ ہیں مہاجر بٹان جو بھی ہیں یہ سب ان کے لیے ہے کیا ہماری جو محبت ہے نا وہ زیادہ بڑھ جائے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چاروں سوپوں سے جو ہے محبت کا بھائی چارے کا پیغام دیا جا رہا ہے اجرک ڈوپی والا دن ہے دوام اس کے اندر سندھی نہیں ہے بلکہ پنجابی بھی ہے پپتون بھی ہے پڑھان بھی ہے سب بھائی جو ہے وہ آپ اپنے امریکی سندھ کا دین بنا رہے ہیں ہمیں سندھ کے لیے بہت ہمیں ایک دوسرے کو یونیٹی لیکھنی چاہیے کیا کہ یہاں پہ ریسیس لوگنا اور یہاں پہ بہت 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 ہوتا ہے لائک کلہ بگرہ کا اس لیے ہم اس کلچر دے کو مناتے ہیں تاکہ ہم سب ایک ہی ہیں آج کا دن ہم یہی کلچر کا دے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم سندھی ہیں ہمیں فخر ہیں ہم سندھی ہیں تو ہم سندھی ہم یہ اپنا کلچر کو اجھاگر کرنے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے ہم یہ دن ہر سال ڈسمبر میں سیلیبریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بچوں نے بہت بڑی تیاری کیا ہے ٹیبلوز پرفارم کی ہیں اسٹیج پروگرامز کی ہیں ڈانس کی ہیں کلچر دے کے حوالے سے تو بس ہم یہی کہنا چاہیں گے اس سکول کے پریٹ فارم سے کہ ہمیشہ پورے سندھ میں جو بھی لوگ ہیں وہ اکتہ سے رہے ہیں بھائی چارے سے رہے ہیں ہمیں تو بہت خوشی ہے اور یہ ہم کلچر دے بھی اس لیے مناتے ہیں جیسے بچوں کو بھی پتا چلے کہ ہمارے سندھ سوبے میں کیا ہوتا ہے اس لیے ہم نے کلچر دے کے حساب سے کچھ پرفارمنس بھی رکھوائی ہیں کچھ ٹیبلوز رکھوائی ہیں جیسے بچوں کو بھی پتا چلے کہ ہمارے سندھ سوبے کا کلچر دے ہوتا کیسے ہے اور میں یہ بھی پیغام دھنا چاہتی ہوں کہ سندھ سوبے والوں کو کہ لڑکیوں کو جیسے پڑھایا نہیں جاتا لڑکیوں کو پڑھایا جائے ان کو آگے کیا جائے آج کل کا زمانہ تو بہت آگے ہو گیا ہے تو لڑکیوں کو آگے نکالیں آگے پڑھائیں کچھ بنائیں دریں نہیں کسی سے ہم خود ہی بریو ہیں لڑکیاں تو بریو ہوتی ہیں لڑکیوں کو بریو ہی سمجھیں موسیقی سندھی میں ایکتہ کہتے ہیں یک جہتی کو تو ہم یک جہ ہیں سندھ ہو بلوشستان ہو پورے پاکستان کے عوام جو بھی قومیں اپنی ثقافت اپنے کلچر سے وابستہ ہوتی ہیں اور ان کو بھرپور نمونے سے جو مناتے ہیں یقیناً وہ باشور عوام ہے اور ہم سب اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے ہم سندھیوں کے لیے بلوشستان کی دھرتی کے لیے عید کا دن ہے اور انشاءاللہ ہم مناتے رہیں گے ایم ایم ٹی وی کا شکر گزارے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہر محسن مسائل میں اور ثقافتی دنوں کو یاد کرتے ہیں ہمیں ان کا شکر بھائی سندھی بھائیران کے مبارک بات پیش کرتے ہیں تو اور ٹوپیا جو جو نہیں ہے ہم نے لئے عیدہ آسان نے بھی عیدہ جتنے بھی میرے سندھی بھائی ہیں ان سب کو میری طرف سے سندھی دیو مبارک ہو سندھی اجرک ٹوپی کا میں تمام بلوشستان کے طرف سے سندھی بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم سندھ بلوش کسی نے نہیں بانٹا ہے ہم بھائی بھائی ہیں ہمیشہ بھائی بھائی رہیں گے آپ نے سنا سندھ ہو یا بلوشستان ہو ہم پس میں بھائی بھائی ہیں ایم ایم ٹی وی فائف کے ساتھ اجاز چاہتے ہیں نظیر آمن عمرانی استعمامان جعفر آباد سے باش اور قومیں اپنے ثقافت کو شایان شان طریقے سے مناتے ہیں قدرت حسن سے مالا مال مہمان نوازی امن و امان کی پہچان وادی سندھ جو پانچ ہزار سال قدیمی ثقافت کا شہکار ہے اس شاندار ثقافت کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں آباد سندھی قوم اپنے اپنے علاقوں میں ہر سال دسمبر میں سندھی ثقافتی دن شایان شان طریقے سے مناتے ہیں ایم ایم فائف کی جانب سے سورج سجاولی پریس کلپ پر ایک پروکہ تقریب کا انقاط کیا گیا ہے جس میں ثقافتی رنگ نکرے ہوئے ہیں محفل موسیقی کے ساتھ ساتھ شاعر عدیب سیاسی سماجی شخصیات سندھ کی ثقافت پر بات چیت کر کے علم میں اضافہ بھی کرتے ہیں سندھری تاریخ کا مون کے دڑے کا بیندے رگ بیدکتے لکھا ہویا آپ نے آئے وے میمانوں کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ سندھی قوم اپنی ثقافت کے ایام شان و شوقت سے مناتی ہیں اور سندھی قوم امن اور بھائچارے کا پیغام دیتی ہیں تو آج سورج سجاولی پریس کلپ پر ایم ایم فائیو کی جانب سے ایک آلی شان پر وقار تقریب کا انقاط کیا گیا تھا جس کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے کیمرا ٹیم کے ساتھ بابو جان سجاولی ایم ایم فائیو سجاول آج بلکل پوری دنیا کی طرح سندھ اور سندھ بھر کی طرح سانگڑ میں بھی سخاوتی دین سندھ کا سندھ کلچر ڈے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جارہا ہے اس وقت زلے بھر میں ریلیا منقیت کی جاری ہیں پروگرامز کا انقاط کیا جارہا ہے جبکہ اس وقت ٹوپی اجرت میں نوجوان بچے بڑے زیرے تن کر کے اس وقت سڑکوں میں موجود ہیں گلی گلی میں سندھ کے جو گیت ہیں ان پر رکس کیا جارہا ہے سندھ کلچر کے حوالے سے جبکہ اس وقت جو ہے بہت بڑی تعداد پرس کلپ سانگڑ کے باہر موجود ہیں جو کہ بھرپور طریقے سے سندھ کلچر ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آئی ایم شہریوں سے بات کرتے ہیں یہاں پر جو سونی دھرتی سے سندھ سونی دھرتی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں سندھ کی ثقافت جو ہے پانچ سال قدیم ثقافت ہے جو ہے آج ہم عید کی طرح تیار ہوئے اپنے بچوں کو بھی یہاں پر لے کر آئے ہیں بہت بہت ہم ہماری سب سے بڑی ہی تھے جیے سندھے ہم ثقافتی دیارہ ملاتے دیتے ہیں اور ہمارے کو بہت بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم ماجر سندھی پچھاں پچھتوں سارے ہم ادھر کچھ ہوئے پورا سندھ میں ثقافتی دیارہ میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس میں یہ نعرہ دیا گیا ہے کہ علم جو ہے اس کو بڑھائیں اور سندھ کو سوارے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں سلیبریٹ کریں سندھ کلچر دیں ان سے جانتے ہیں بیٹا کیا کہو گے آج کے دن کے حوالے آج ہم ہے نا بہت خوشی ہیں اور ہمارے سعودی یہ ہم مناتے رہیں گے اور آج ہم ناچیں گے اور گانے گائیں گے گانے بجائیں گے ریلیا نکالیں گے اور آج ہم بہت خوش ہیں جی اے سندھ 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 کی عوام اور ایسے ہی آباد رہے سندھ ایسے ہی ہستہ مسکراتا رہے تو اس میں جو ہے برپور طریقے سے سندھ کلچر دیں وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جی آج ہم بلک ملک بر کی طرح سندھی ٹوپی اجرک دیں سپی شہر میں بھی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے ٹوپی اجرک دیں کے حوالے سے وڈرہ سلاودین چشتی کی قیادت میں پرجوش ریلی نکالی گئی ہے اور ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے جس میں کسی قوم کی کمی نہیں تھی بلوچ تھے سندھی تھے پتھان تھے پنجابی تھے ہماری ثقافت اور ہماری پہچان کو ہر قوم مل کر مناتی ہیں میں اس وقت موجود ہوں اسی کلچر ریلی میں ہمارے ساتھ ایک بلوچ شہری موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ سندھی بلوچ کلچر سندھی کلچر دیں کیسے منا رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا کہتے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں سندھی بھائیوں کو اور دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں سندھی بستے ہیں زبان بولی جاتی ہے میں آج کی دن کے مناسبت سے ان کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اسمبر کے پہلے اتوار کو سندھی جاموٹ قوم سندھی سکافتی کلچر دیں منا تھی آج اسی سلسلے میں ہم سندھی جاموٹ اقوام برادر اقوام کے ساتھ اپنا کلچر دیں منا رہے ہیں ہمیں اپنے کلچر دیں پہ فخر آئے دوہزار سولہ میں یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ اجرک کو قومی توفہ قرار دیا گیا ہے آج بلکل ان کی باتیں آپ نے سنی آپ کو مزید بتاتا چلوں جب ریلی روانہ ہوئی تو ڈھول کتاب پر جوانوں نے خوب رہی کلچر دیں کو انہوں نے پرموٹ کیا اور نعرے بھی لگائے موسیقی موسیقی